پرستی نہیں تو اور کیا چیز ہے تو نماز میں کتنا آسا مغرب میں آدھان ہو گئی ہے تو ہمارے خالت اس کو یہی پر روک کر کے صرف دو باتیں رہ گئی ہیں مہدی معوید کے اور شاہد اور قرآن کے جمع اور بیان کا مسئلہ انہوں نے شکتی کے ساتھ چھڑا ہے میں اس کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہ میں ذکر کر رہا تھا کہ ہمارے یہ مہدوی بھائی جو ہیں ان کے یہاں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اور مہدی جن کے عامد کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے دونوں کا اجتماع ان کے ندیق ممکن نہیں ہے وہ بڑی عقلی دلیلیں اور یہ میں عقلی دلیلوں طرف نہیں جانا جاتا ہے اس لئے عقلی دلیل کا معاملہ رہتا ہے ہم ایک بات عقل سے کریں آپ اس کو عقل سے توڑ دیں گے بات تھوس وہ ہوتی ہے جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہو تو ہمیں اب یہ دیکھنا ہے کیا صحیح وہ حدیثیں جو حضرت مہدی معود سے متعلق ہیں ان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم انہی کے زمانے میں آئیں گے یا ان کے بعد آئیں گے تو جن علماء نے بھی مہدوی سے متعلق یا قیامت کی نشانیوں سے متعلق کتابیں لکھی ہیں ان تمام کا متفقہ طور پر یہ عقیدہ ہے کہ مہدی معید کے زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے پہلی نماز پڑھیں گے اور نماز پڑھ کر کے یہ واضح کر دیں گے کہ ہم اب کوئی نئی شریعت لے کر کے نہیں آئے ہیں جو شریعت محمدیہ چل رہی ہے ہم اسی کے تابع ہیں یعنی وہ اپنی نبوت پر باقی رہیں گے اپنی نبوت یہ نہیں ہے کہ ہاں اب وہ غیر نبی ہو کر کے آئیں گے نہیں عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے نبی تھے وہ ایسے اب بھی نبی رہیں گے البتہ یہ ہے کہ وہ ان کی جو شریعت تھی اب وہ ان کی شریعت باقی نہیں رہے گی فرق ہے دونوں میں نبوت کے باقی رہنے میں اور شریعت کے باقی رہنے میں جیسے ایک ہے مفتی کے باقی رہنے میں اس کا فتوہ باقی رہنے میں اگر کسی نے کوئی کہہ دے کہ ہاں بھائی ہم میں فتوہ نہیں دیتا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ فتوہ کی صلاحیت اس سے چھین لی گئی ہے نہیں وہ فتوہ دے سکتا ہے لیکن حالات یہ ہے یا ان سے کوئی بڑا مفتی آ گیا ہے جس کی وجہ سے اب فتوہ وہ نہیں دے رہا ہے اسی طریقے سے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا نزول ہوگا اور وہ نبوت پر باقی رہیں گے البتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو نبوت جو شریعت لے کر کی آئے تھے اب وہ اس کی تابداری کریں گے اس کا ادھار اس طریقے سے ہوگا کہ پہلی بار جو عصر کا وقت یا ہم طرح فجر کا وقت آتا ہے فجر کے وقت میں جب ان کا نزول ہوگا یا عصر کے وقت میں تو پہلی نماز وہ حضرت مہدی کے پیشے پڑھیں گے پہلی نماز حضرت مہدی کے پیشے پڑھیں گے اس کے بعد مہدی قیادت خلافت ان کے سپرد کر دیں گے حضرت عیسیٰ ابن مریم کیوں اس لئے کی وہ حضرت عیسیٰ ابن مریم سے حضرت مہدی سے اعلی افضل اور عالم ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مہدی سے کیا ہوں گے افضل ہوں گے اعلی ہوں گے اللہ تعالیٰ کر دے ان کا زیادہ مقام ہوگا تو پہلی نماز چونکہ پڑھ کر کے حضرت عیسیٰ ابن مریم نے ثابت کر دیا کہ اب میں کوئی نئی شریعت لے کر کے نہیں آیا ہوں لہذا حضرت مہدی اب ان کے سپرد حکومت اور قیادت کر دیں گے یہیں سے اس بات کا جواب ہوتا ہے جو وہ یہ کہتے ہیں کہ علماء کا اتفاق ہے کہ ایک ساتھ دو خلیفہ جمع نہیں ہو سکتے تو دو خلیفہ جمع نہیں رہیں گے قیادت کس کے ہاتھ میں رہے گی حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ہاتھ میں رہے گی اور انہی کے زمانے میں حضرت مہدی کا انتقال ہوگا اور اس وقت دجال کا خروج ہو گیا رہے گا دونوں مل کر کے دجال کا خاتمہ کریں گے مہدی کا انتقال ہو گیا رہے گا کہ یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا جن کا خاتمہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خدرت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے کرے گا ہے گا نہیں ہے اس لیے یہ کہنا یہ کہنا کہ مہدی اور عیسیٰ کا ایک ساتھ جمع ہونا بالکل غلط ہے یہ بات صحیح نہیں ہے بلکہ دونوں ایک ساتھ ہوگے البتہ جس حدیث سے انہوں نے استدلال کیا ہے ابھی میں آپ کے سامنے جس حدیث کا ذکر کیا کہ حدیث کی الفاظ ہیں وہ امت کیسے حلاق ہو سکتی ہے جس کے شروع کے اندر میں رہوں گا اور درمیان میں مہدی رہیں گے اور عیسیٰ ابن مریب اس کے آخر میں رہیں گے یہ حدیث ساتھیو اصلاً حدیث کی معتبر کسی کتاب میں نہیں پائی جاتی ہے مشکات کے اندر نقل ہو گئی نقل ہے یہ حدیث رزین کے حوالے سے اور اس کی کوئی سند مذکور نہیں ہے اس کی سند جو مذکور ہے وہ کیا ہے یہ جعفر ابن محمد ابن علی زین العابدین ہیں کون ہیں جعفر ابن محمد ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نہوں ہیں تو جعفر روایت کرتے ہیں اپنے باپ محمد ابن علی سے اور محمد ابن علی روایت کرتے ہیں اپنے باپ علی ابن حسین ذہن العابدین سے اور ذہن العابدین کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول شلاللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ذرا غور کریں اولاں تو جعفر سے پہلے کون راوی ہیں ان کا کچھ پتہ نہیں ہے جو لوگ اس حدیث سے استضلال کرتے ہیں ان کے اوپر واجب ہے کہ وہ اس حدیث کی سند لاکر کے ثابت کریں ایک چیز دوسری چیز اس حدیث کو جعفر ابن محمد عن عبیہ عن جدہی جدہی یعنی علی ابن حسین علی ابن طالب یہ تابعی ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کون ہیں یہ بیٹے ہیں اور یہ تابعی ہیں یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی ظاہر بات انہوں نے اللہ کے رسول کے دمانہ دیکھا نہیں ہے اب سوال یہ ہے کہ درمیان میں ہے کون درمیان میں یہ دین کی بات ہے یہ عقیدے کی بات ہے یہ کسی ایسے سے قبول نہیں کر لی جائے کہ ہاں بھائی فلاں نے ہم سے کہا ہے فلاں ہے کون آپ جانتے ہیں حدیث کے سلسلے میں علماء نے اتنا احتیاط برتا ہے اتنا احتیاط برتا ہے کہ امام شافعی جیسا عالم امام علم کا سمندر علم کا پہاڑ اپنے وقت کا مجدد جب یہ کہتا ہے کہ مجھ سے ایک قابل اعتماد رابی نے یہ حدیث بیان کی علماء کہتے ہیں قابل اعتماد ہے کوئی نظرہ بتائیے تو آپ ہو سکتا ہے آپ کے ندی قابل اعتماد ہو لیکن اور لوگوں کے ندی قابل اعتماد نہ ہو تو علماء نے حدیث اس لیے کہ دین کا معاملہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پیش کی جا رہی ہے کیلئے طرح منصوب کی جا رہی ہے ایسے ہر عیرے گئرے کے کہے سے یہ بات قبول نہیں کر لی جائے گی تو کہنے کا مطلب کہ اولاں تو امام جعفر سے کس نے روایت کیا پہلے تو یہ بیان کی دیئے امام جعفر سے پہلے کے جو راوی ہے ثانیاں حضرت علی بن حسین ذن العابدین نے جو یہ حدیث اللہ کے رسول سے بیان کی ہے انہوں نے اللہ کے رسول کے زمانہ نہیں پایا ہے زمانہ نہیں پایا ہے آپ کے اندقال کے دسیوں بیسیوں سال بعد آپ کی پیدائش ہے دسیوں سال بعد اب لا کر کے آپ حضرت علی ذن العابدین کے بعد کون سے تابعی ہیں اگر معلوم ہو جائے کہ وہ صحابی ہیں تب تو حدیث ہو جائے گی لیکن معلوم نہیں کہ وہ صحابی ہیں تو تابعی ہیں تبا تابعی ہیں کون ہیں جو بیان کر رہے ہیں پہلے آپ ان کا نام لیجئے اس لیے نام لیجئے اس کے بعد یہ کہیے کہ ہاں بھائی حضرت عیسیٰ بن مریعہ اور مہدی کا اجتماع دونوں ایک ساتھ نہیں ہوتا اس لیے آپ دیکھیں جن علماء نے یہ حدیثیں نقل کی ہیں مثال کے طور پر امام سیوتی رحمہ اللہ جامع السغیر میں جہاں پر یہ حدیث نقل کرتے ہیں وہی پر لکھ دیتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے آپ وہاں سے حدیث تو لے رہے ہیں لیکن لفظ ضعیف کو آپ چھپا لے رہے ہیں اثر حاضر حاضر کے جتنے علماء کی اس حدیث میں تک ہم نے تحقیق پڑھی ہے ہر ایک نے ضعیف بلکہ علماء البانی قرار دیا ہے اس حدیث کو من گرہ طور موضوع قرار دیا ہے تو کہنے کا مطلب کی آپ ایک ضعیف حدیث کو بنیاد بنا کر کے صحیح حدیثوں کو رد کر دے رہے ہیں یہی بات تو پہلے ہم نے کہی تھی کہ یہ کس کا شیوہ ہے اہل سنت والجماعت کا شیوہ نہیں بلکہ کس کا ہے ہوا پرست نفس پرست خواہش پرست جماعت کا شیوہ ہے اس کے برخلاف ایک نہیں دو نہیں متعدد حدیثیں علماء کے کلام کی بات میں بات میں کرتا ہوں کہ جن علماء نے اشرات سعات متعلق کتابیں لکھی ہے وہ سبھی یہی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم نزول کب ہوگا مہدی کے زمانے میں اس سے پہلے آپ حدیثیں دیکھئے جیسے کہ ابھی ہم نے آپ کے سامنے مصنجحاریت ابن عبی عسیم حضرت جابر ابن عبداللہ کی ایک روایت پیش کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ نے نشات فرمایا عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے اور ان کے امیر ان کے امیر مہدی مہدی کا لفظ آیا ہے ان کے امیر مہدی کہیں گے اے روح اللہ آئیے آپ ہماری نماز پڑھائیے تو عیسیٰ ابن مریم کہیں گے نہیں تمہارے لیے اقامت کہی گئی ہے اقامت جو کہی گئی ہے کس کے لئے کہی گئی ہے تمہارے لیے کہی گئی ہے آپ چلیے نماز پڑھائیے حضرت عیسیٰ ابن مریم ان کی قیادت میں نماز پہلی نماز پڑھیں گے اس کے بعد دیکھئے جو بخاری اور مسلم حضرت ابو حررہ کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیفا انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم اس وقت دیکھو تمہارا کیا حال ہو گئے یعنی امت کی فضلت بیان کر رہے ہیں اس وقت کافی معاملہ ماشاءاللہ کیسا ہوگا کہ جب عیسیٰ ابن مریم تمہارے دربیان آئیں گے اور تمہارے ہی میں سے یعنی امت ہی میں سے امت محمد ایک آدمی کے پیچھے نماز پڑھیں گے جتنے شرعہ ہیں اٹھا کر کے دیکھ لیے حافظ ابن حضر نے فتح الباری میں امام نووی نے شرح مسلم میں اس بات کی سراحت کی ہے کہ اس سے مراد کون سے مسلمانوں کے امام ہیں مہدی ہیں کون ہیں مہدی ہیں حق نہیں ہے اور یہ چیز قرون اولہ میں آج کل کی بات نہیں ہے قرن اول کے جو مسلمان تھے ان کے اندر یہ چیز مشہور اور معروف بھی تھی چنانچہ مصنف ابن ابی شہبہ میں حضرت محمد ابن سیری رحمہ اللہ جو تابعین میں سے ہیں جو اور تابعین کے علماء میں سے ہیں ان کے بارے میں صحیح سنت سے مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ مہدی اسی امت کے ایک فرد ہوں گے اور وہی ہوں گے جو حضرت عیسی ابن مریم کی امامت کریں گے وَهُوَ الَّذِي يَأُمُّ عِيسَ ابن مریم یہی ہوں گے جو عیسی ابن مریم کی امامت کریں گے تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کہنا کہ عیسی ابن مریم اور مہدی دونوں کا اجتماع ایک ساتھ نہیں ہو سکتا جیسا کی عام مصنفین نے مہدویوں کے اور خود علماء شمس العلماء عابد خاندمیر صاحب نے اللہ ہم میں سے ہر شخص کو حق حاصل کرنے اور اسے سیکھنے کے توفیق دا فرمائے جنہوں نے وضاحت کی ہے کہ دونوں کا اجتماع ممکن نہیں یہ بات صحیح نہیں ہے کئی جگہ بعض مہدویوں نے بھی جیسا کہ بھی ہم نے یہ کتاب پیش کی تھی کہ حقیقی اہل سنت والجماعت کون ہیں ہم ہیں اس کے صفحہ نو کے اوپر ہم نے لکھا ہے کہ ہم حقیقی اہل سنت والجماعت ہیں اور علماء عابد خاندمیر صاحب نے بھی اپنے کو یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں لیکن مجھے ایک سوال ہے یہاں پر میرا اور آپ لوگ کدھرہ غور کریں اور ان سے بھی مطالبہ ہے کدھرہ بتائیں کہ اولاً اہل سنت و جماعت کا معنی ہوتا کیا ہے اہل سنت والجماعت ہر آدمی کہتا ہے لیکن بلکل ایک عام معنی یہ لے لیجی ایک سنت کے معنی کیا ہے سنت کے معنی کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں آپ کا طریقہ اور جماعت کے معنی کیا ہوتا ہے جماعت اور یہ قرون اولہ خصوصاً صحابہ کی جماعت مراد ہے یعنی ہم اسی طریقے پر ہیں جو طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے ثابت ہے اور صحابہ اکرام کا طریقہ رہا ہے ایک نہیں ہم اہل سنت والجماعت یہی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلاف کے وقت اسی چیز کی ہمیں اور آپ کو تعلیم بھی دیئے سوراں ترمیدی میں مصند احمد میں حضرت عرباد بن سالیہ جو روایت مشہور ہے آپ لوگ بار بار سنتے آئیں کہ تم میں سے جو زندہ رہے گا میرے بعد وہ بہت سارے اختلافات کو پائے گا فَعَلَيْكُم بِسُنَّتِ وَسُنَّتِ الْخُلَفَى الْرَاشِدِنِ الْمَحْدِيِّينَ تو میری سنت کو لازم پکڑنا اور میرے بعد خلفائے اس کا مطلب ہے کہ سنت سے مراد صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت نہیں خلفائے راشدین کی بھی سنت مراد ہے یعنی جو آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اور خلفائے راشدین کے طریقے کو اپنے آزندگی میں اپنائے وہ کیا ہے اہل سنت ہے اور جماعت کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث جو سنت ترمیدہ حتی عبداللہ بن عمر سے مروی ہے آپ نے جہاں بیان فرمایا کہ اس امت میں کتنے فرقے پیدا ہوں گے تیہتر فرقے پیدا ہوں گے بہتر کہاں جائیں گے جہنم میں جائیں گے ایک فرقہ ناجی اور جنتی ہوگا وہ فرقہ صحابہ اکرام نے کہا کون ہے آپ نے فرمایا مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي جس طریقے پر میں ہوں گا اور میرے صحابہ ہوں گے اور یہی چیز ہے جو قرآن مجید کی آیت سے ثابت ہے بلکل واضح طور پر جو کوئی آدمی انکار کرتا ہے وہ قرآن کے ساتھ ضد پر اڑا ہوا ہے اللہ تعالیٰ ارشاد حرماتا ہے وَمَنْ يُشَاقِكِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَا لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّا وَنُسْلِهِ جَحَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا وَمَنْ يُشَاقِكِ الرَّسُولَ جو رسول کی نافرمانی کرتے ہیں ہمیں کیسے سنت پر عمل نہیں درہا غور کریں گے